بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں دو ملکوں کی اوپر بات کروں گا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے جس کی فوج دنیا کی ٹاپ کی فوجوں میں شمار ہے جس کی آئی ایس آئی دنیا کی ٹاپ آئی ایس آئی میں شمار ہے اور دوسرا قطر جس کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ طاقتور ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو جس کے پاس دفاعی سسٹم بڑا مضبوط قسم کا ہو اس کو طاقتور سمجھا دیتا ہے پیسے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا ہے کیوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہندو پادری نے بھی مثال دی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ آپ کن سے لڑنا چاہتے ہو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو جس کا نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے مثال دی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ کرنے لگے تو اس کے گھر میں پیسے نہیں تھے لیکن دنیا کی بہترین تلواریں کھڑی تھی تو اس نے مثال دی تھی کہ جو مسلمان ہے نا اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے جب کسی بھی ملک کی طاقت کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ دفاعی سسٹم سے لگایا جاتا ہے اور کوئیت کے پاس کوئی دفاعی سسٹم نہیں ہے اور پاکستان کا دنیا کا ٹاپ دفاعی سسٹم ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے انڈیا میں ایک لڑکی جی تھی مسکان تھی جس میں حجام اس کی ویڈیو بڑی ویرل ہوئی تھی کہ انڈیا میں پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی حجام نہیں کر سکتا ہے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کی اوپر میں نے بھی ویڈیو ملائی اسی حوالے سے پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور ایک فیصلہ کوئیت نے کیا ہے اور یقین کر آپ سن کے آپ فخر محسوس کریں گے اور کسی ملک کی اوپر آپ شرم محسوس کریں گے اور کس کی اوپر آپ کو شرم محسوس ہوگی آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو پاکستان میں نور الحق قادری اس نے ایک لیٹر لکھا ہے حکومت روحہ کی حکومت کو کہ بھئی جے جو آگے مجھے کنفرم ڈیٹ جاد نہیں ہے کونسی فروری کو یہ جو مارچ کو اپنا عورت مارچ ہوتا ہے جہاں ہمارا جسم ہماری مردی تو اس کو ایک یعنی کہ ہجاب کے نام سے ہجاب ڈے کے نام سے منایا جائے تو کہنے والا تو نور الحق قادری ہے ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا اور میں امید کر سکتا ہوں جو کیا جواب آئے گا وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے لیکن شیرین مزاری نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہجاب ڈے مناتے ہو منو کوئی پرواہ نہیں آئے آپ برکہ ڈے مناتے ہو منو کوئی بات نہیں آئے لیکن ہمارے جو آقاں ہیں نا ہمارے جو غلام ہیں جو کل عمران خان صاحب میں پچھلی ویڈیو میں میں کہا تھا کہ بھئی ہماری ازاد خارجہ پالیسی آئے ہم کو کسی ملک سے کوئی ڈکٹیشن لینی کی ضرورت نہیں آئے منڈی پاوردین میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے تو وہ کہتی آئے کہ بھئی جو عورت کا مارچہ ہے نا وہ تو اسی ڈیٹ کو ہوئے گا آپ کسی عورت دن منا لو تاں کہ ہمارے جو آقاں نا وہ نراز نہ ہو جائے وہ ہمارے ہمارے اوپر ان کی نراز کی زہر نہ ہو جائے تو برکہ یہ تو شیری مزاری کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی آنا باقی آئے اگر عمران خان صاحب کہیں بھی دیتا ہے جو مجھے ایسے نہیں لگتا ہے لیکن شیری مزاری نے جواب دے دیا ہے کہ اس میں نہ کوئی انڈیا کا تعلق ہے کسی بھی ملک کا کوئی تعلق نہیں آئے صرف ہمیں اپنے ملک میں ہجاب ڈے منانا ہے یک جہتی کرنی آئے اس عورت کے ساتھ اور پاکستان کا فیصلہ تھا یہ جو شیری مزاری نے کہا ہے لیکن کوئیت نے کیا کیا ہے کوئیت حکومت نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ بھئی جو انڈیا میں مسکان لڑکی نے اتجاج کیا تھا جب مسکان لڑکی کی ویڈیو بیرد ہوئی تھی جو انڈیا میں عورتوں کو پر زبردستی حجاب اتارا جا رہا ہے جو اس کو پر پابندی لگائی جاری ہے اس کی جہتی کے لیے انہوں نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے کوئیت حکومت نے اور اس نوٹفکیشن میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاکہ ذکر کیا ہے کہ جو پورے مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی ماند ہیں اور ایک جسم کی کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو لازمی تکلیف ہوتی ہے یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی جتنی بھی یہ جو موجودہ بی جی پی آئے بھارت جنتہ پارٹی اس کے جتنے بھی پارلی میٹیرین آئے ان کی کوئیت میں پابندی ہے اس کو کہتے ہیں خودداری دیکھو آپ خوددار نہیں بنیں گے خودداری نہیں دکھائیں گے جذبہ ایمانی نہیں دکھائیں گے غیرت ایمانی نہیں دکھائیں گے تو اللہ بھی ذات آپ کو زلیل کرے گا آپ کو خوار کرے گا آپ کو دردر میں جا کے بھیک مانگنا پڑے گی اور آپ کو بھیک دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جیسا کہ علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سعودہ کر کے آپ بھینگ پانگنے جائیں گے وہ کہیں گے کہ جس نے اپنی نبی کی عزت کا خیال نہیں کیا وہ ہماری عزت کا کیا خیال کرے گا اور جب آپ خودداری دکھائیں گے جذبہ ایمانی دکھائیں گے تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رزق میں دینے والا ہوں اور میں رزق کے دروازے ایسی جگہ میں کھولوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا علم بھی نہیں ہے کہ میں کہاں سے رزق آپ لوگوں کو دوں گا تو ناظرین یہ فرق ہوتا ہے مسلمان لیڈر میں مسلمان جو لیڈر ہوتا ہے نا جو سچا عاشق رسول لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ امریکہ کیا کہے گا اقمام متحدہ کیا کہے گا یورپی یونین کیا کہے گی ہماری معشق کہاں کھڑی آئے ہم کیا کھڑی آئے وہ دیکھتا ہے کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے اللہ کا حکم کیا کہتا ہے ہمارے اوپر کیا فرمانا ہے اللہ کا وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر یہ نہیں کہتے کہ اس فیصلے کرنے سے ہماری اوپر اثر کیا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کیا ہے آگے اللہ جانے اور سب کام اللہ ہی بہتر کرے گا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اندبہ فرمایا تھا کہ ہم کسی اتجاد کے لیے جا رہے تھے اسلام آباد جا رہے تھے یا فیض آباد آپ مجھے ابھی اچھی طرح اجاز نہیں ہے بلکہ وہ جا رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی ایک انتظامیہ کا آدمی میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ بابا جی ہم نے تو گاڑیوں میں پٹرول ڈالنا ہے کہتا ہے میں چھپو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جی پیسے تو چاہیے تو بابا جی کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ بھئی کیا کریں جس کے کام کے لیے جا رہے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے خدا کی قسم بابا جی کہتا ہے کہ ابھی وہ آدمی ادھر ہی کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اور میرے ہاتھ میں ایسے پیسے تھمائے ایک کپڑے میں ایک برمال میں تھے تو مجھے کہتا ہے بابا جی یہ قبول کرو تو میں نے کہا ہے کتنے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تین لاکھ ہے تو میں نے کہا ہے یہ لے لو بھئی یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر یقین یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ایسا نہیں آئے کہ پہلے ہمارے تیل کے ظہر نکل آئے پہلے ہمارے گزے اتر جائیں پہلے ہم سے لوگ ملک میں ہماری خوشحالی آ جائے پھر ہم کیا کریں گے قرآن پہ چلیں گے امتحان تو یہی ہے یہی تو انسان کے امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو زیری صورت میں آپ پریشان ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے اور اللہ کا حکم آپ کی اوپر آ گیا ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ یہ اللہ کے حکم کی اوپر عمل کرنے سے ہمارا کیا ہوگا نہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے آپ اللہ کے حکم پہ چلو پھر اللہ کی طرف دیکھو کہ اللہ کی ذات آپ کی طرف کیسے دروازے کھولتا ہے اللہ کی ذات کی رحمتے کہاں کہاں اور کس طرح نازل ہوتی ہے تو ناظرین یہ خبر آپ کو بتانا بہت ضروری تھی کہ ہمارے ملک کا جو ایک زبردست دفاعی سسٹم ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم حیاب دے منائیں گے لیکن ہم کسی کو نراز نہیں کر سکتے ہم اقوام متحدہ کو یورپی جونین کو نراز نہیں کر سکتے کہ وہ ہم کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے بے حجائی بغیرتی فہشی لبرل عورتوں کو اپنے کیوں بند کر دی ہیں اپنے حجاب کیوں رکھ دی ہیں تو پھر پاکستان میں کسی کی پاس اتنی غیرت نہیں آئے کہ وہ ان کو کہے گا کہ یہ حجاب ہماری عزت ہے یہ ہمارا اسلام میں آئے ہم نے اس لیے منائے ہم کو بے حجائی نہیں منانی چاہیے لیکن یہ جواب کون دے گا غیرت مند لیڈر دے گا جو بدقسمت ہی تھے ہمارے ملک میں بہت بڑی قلت ہے ایسے لوگوں کی رب پروردگار سے جائے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ